ہاں 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ایک سوال پوچھا گیا ہے سوال یہ ہے نئے گھر کے افتتاح کے موقع پر قرآن خانی کا احتمام کرنا اور اس کے لئے انتظام اور احتمام کرنا بچوں کو بلا کر قرآن مجید پڑھوانا اور دعوت وغیرہ کا نظم کرنا شرعن کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جواب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں انسان کو سر چھپانے کے لئے مناسب جگہ مل جانا بھی خدا کی ایک بہت پڑی نعمت ہے اس سے انسان کی عزت اور عبرو محفوظ رہتی ہے اور اس کی اولاد کی بھی جانی اور ایمانی حفاظت ہوتی ہے اس لئے نئے گھر کی تعمیر پر انسان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہو سکے تو اس موقع سے بطور شکرانہ اپنی وساط کے مطابق غربہ اور مساکین پر بھی خرچ کرنا چاہیے اگر چاہے تو فقرہ مساکین کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی اس موقع پر دعوت دی جا سکتی ہے انہیں بھی اپنی خوشی میں شریک کیا جا سکتا ہے چنانچہ بعض علماء نے مکان کی تعمیر کے موقع سے دعوت اور زیافت کو مستحسن لکھا ہے یعنی اچھا لکھا ہے البتہ قرآن خانی کی جو مروجہ شکل ہے یعنی آج کل جو گھروں میں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے اس کا ثبوت نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور نہ ہی صحابہ کرام اور تابعین سے ہے اور نہ ہی ائمہ اور فقہہ کرام سے ہے اور حدیث نے بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں لکھی چونکہ قرآن پڑھنے کے بعد کھانا کھلانے یا پیسے دینے سے عجرت کی شکل بن جاتی ہے جس کے بارے میں فقہہ کرام نے مکروح تحریمی یعنی حرام سے قریب تر ہونے کی بات لکھی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح قرآن خانی سے قرآن کا ثواب نہ پڑھنے والے کو ملتا ہے اور نہ ہی پڑھوانے والے کو اس لیے اس مروجہ قرآن خانی سے بچنا ضروری ہے خصوصا ہمارے ملک کے ماحول میں جہاں یہ چیز آہستہ آہستہ بدعت کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے اور عوام نے اسے ایک حد تک لازم اور ضروری سمجھنا شروع کر دیا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نئی تعمیر کے بعد قرآن خانی نہ کرائے تو بساوقات اسے سماج میں تانے بھی سننے پڑتے ہیں اور جب کسی غیر ثابت چیز کے بارے میں ایسا یا ایسی عمومی کیفیت پیدا ہو جائے تو فقہ کرام کے بیان کی روح سے وہ چیز بدعت کے دائرے میں آ جاتی ہے چنانچہ علامہ شامی نے اس قسم کی باتوں کو بدعت کی تعریف میں شامل رکھا ہے اسی لئے ہمارے سماج میں جو قرآن خانی کرنے کا طریقہ چل رہا ہے اس سے احتراز کرنا بچنا ضروری ہے ہاں غریب اور محتاج بچوں کو بلا کر کھانا کھلا دینا یا ان کی مالی انداد کر دینا بہتر اور مناسب ہے فقط والسلام حضرات ہمارے چینل پر دینی علمی فقہی اور اصلاحی بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں السلام علیہ